السلام علیکم گائی اس تو کیسے ہیں آپ آج ہمارے ٹرپ کا چھٹا دن ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں اپر کچورہ لیک کے پاس رات کو ہم کل دیو سائی گئے تھے واپسی پہ ہم بڑے لیٹ ہو گئے اور شاپنگ واپنگ کری اور جیسی ہم سکردو پہنچے تو وہاں پہ ہم کو کہیں پہ بھی روم جو ہے وہ نہیں ملا تو ایسے پوچھتے پوچھتے ہم آگئے یہاں تک اپر کچورہ تک اور یہاں پہ ہم کو ایک روم مل گیا ہے رہنے کے لیے یہاں رات ہم نے یہاں پہ گزاری ہے اور آج ہم جو ہے وہ شنگریلا ریزورٹ جو ہے وہ وزٹ کریں گے اور وہاں سے سیدھا جو ہے وہ گھر کی طرف نکل جائیں گے یہ جو ہے ہماری گینگ جو ہے یہ تیری شاری کر رہے اور گاڑی کے اندر سیٹنگ کھٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ ہم ٹھہ رہے ہیں لیلہاتے کھیتوں کے اندر یہ وہ ہے جی لامسہ ہوتل اینڈ ریسٹورانٹ مین روڈ اپر کچورہ لے کے زکردو اور یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ گندم کا موسم چل رہا ہے گندم کٹائی ہو رہی ہے اور یہ خوبانی کے درختوں کے اندر ڈھکا ہوا یہ ریسٹ ہاؤس بہت ہی مزہ ہے یہاں پہ رہ کے اگر آپ اپر کچورہ لے کے آئے ہیں تو لازمی اس میں ٹھہریں اچھی جگہ ہے اچھا عمل ہے یہ ہیں ہمارے بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی آپ کا محمد ابراہیم بھائی ہیں بہت ہی اچھا کاؤپریٹ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ابھی ہم نکلے ہیں اور جا رہے ہیں ہم شنگریلا ریزورٹ کی طرف بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت اور تنگ تنگ رستے ہیں اور ہم بھی تنگ گلیوں کے عادی لوگ ہیں بڑا مزہ آتے ہیں یہ دیکھیں نا نے نے ٹوئرسٹ آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ہم تھوڑے سے اداس ہے کیونکہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ان کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہے کیا بات ہے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں شنگریلا ریزورٹ کے گیٹ کی اوپر اور یہاں سے ہم لیں گے ٹکٹ اور اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا اندور یہاں سے ٹکٹ چیک کروانے کے بعد ہم یہ شنگریلا ریزورٹ کے اندر ان ہوئے ہیں اور یہ جو شنگریلا ریزورٹ ہے اس کی ایک رہداری بنی ہے اس کی اوپر ہم چل رہے ہیں اور آگیا جا رہے ہیں میں پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہوں تو اس لیے بہت پیارا پیارا لگ رہے ہیں شنگریلا ریزورٹ کے اندر یہ سائیڈ پہ امرود لگے ہوئے ہیں امرود پکے بھی ہیں اور یہ ہمارے سامنے جو بہت ہی پیاری لے کے جو کہ شنگریلا ریزورٹ کی پہچان ہے لوگ یہاں پہ بوٹنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی میں کہتا ہوں کہ ایک دل فریب سین ہے کیمرے میں دیکھنے سے یا تصویروں میں دیکھنے سے اور چیز ہے ویڈیوز بغیرہ میں لیکن جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں صحیح بات سمپلی واو سین ہے واو یہاں پہ ایک ہوتل بننا ہوا ہے ایروپلین کے اندر ہے گرافٹ کے اندر اورینٹ سکائی لائن پی آئی اے سے پہلے جو کمپنی پاکستان میں آپریٹ کرتی تھی اس کا نام تھا اورینٹ تو اس کا ایک جہاز جو کہ ہینگر میں نے چلا گیا تھا اس کو انہوں نے نکال کے یہاں پہ ایک ایسا ہوتل بنا دی ہے بہت ہی پیاری مطلب ایک نیا آئیڈیا ہے نیا انویشن سی لوگ جو ہے وہ خوشی سے اس کے اندر جاتے ہیں تصویرے شسیرے بناتے ہیں اور تقریباً ایک ہوتل بنا ہو یہ ہم اس کے اندر جا ہے پی ال بی کے تھو اور یہ یہ جہاز کی اندر سائیڈ پہ بہت اچھی سٹنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ساتھ چیر لگا کہ بندہ بیٹھ چیتا ہے فیلال میرے خیال میں یہ پنکشنل نہیں ہے لیکن مجھے تو یہ بہت ہی پسند آیا ہے آئیڈیا یہ سامنے کوکپٹ جو ہے اس کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے خانے بنا دی ہیں یہ یہاں پہ ایک بوٹنگ کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں بوٹنگ کرنے کے لئے تین سو پچاس روپے کا ٹکٹ ہے پار ہیڈ اگر آپ بوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ فیملی رومز ہیں وہ سامنے اور یہ جو آپ کو بلو والی بیلنگ نظر آ رہی ہیں یہ پاکستان آرمی یہ آگے جو ریڈ والی نظر آ رہی ہے یہ ہے پی ڈی 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 اس کے آگے یہ جو ہے یہ ایف ڈی ڈی ڈو اس کے سامنے وہ جو ہے ساتھ بلکل یہ پاکستان ادلیہ جی بی سکاؤٹ جی بی سکاؤٹ سوری اور اس کے سامنے آگے والا ادلیہ ادلیہ اور اس کے آگے والا پاکستان ائر فورس اور پھر یہ والے جو ہیں یہ پرائیویٹ پرائیویٹ ہے اور سجنوں اور مطروں بہت مزا ہے بھائیوٹ اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں یہ باپسی کے سین ہے یہ بتا نہیں یہ سکول کون سے ہے جنہیں کتری جلدی چھوٹی ہو جاتی ہے اسکوٹی نالتا چھویڑا ہوں آسکر لے لکھو رہے ہیں پیپر شاہ کتی پر اٹھائیں جل نہیں ہاں رو سکتا ہے باچو باچو سائیڈ پر ہاتھو باچو چھوٹی ہوگی تم بہت گاچہ ہے گاچہ ہے گاچہ تم بہت گاچہ ہے اس رمیان کے آئی لابیو کیا گو دے سرما کے طرح لیا گیا اسلام آباد 511 کلی میٹر جگلوٹ 39 سچ سیت رہے ہیں ہنوچل دس دیر از نو بابو سر ٹرپ دیور گائیز ہم واپس جا رہے ہیں گر اس وقت رات کے بجرے دس اور ہم پہنچ چکے ہیں باٹا کھنڈی سکردو سے آج ہم نکلے تھے اور ابھی ہم نے ایک روم لیا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کونس روم ہم نے لیا ہے یہ روم ہے جی ہمارا جس پہ لگے ہوئے ہیں دو بیڈ یہ والا ہے دبل بیڈ اور یہ ایک سنگل بیڈ ہے یہاں پہ ہم نکالیں گے ایک اور بیڈ اور روم بہت ہی مناسب ملے سستہ ملے لاسٹ ڈے ہمارا مزہ آئے گا سونے میں تھکے ہوئے تم ویسے بہت ملے سوڈی 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 سو�